زندگی کی ایک چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے انسان کو دوستوں کی غلطیوں کو اپنے گھر والوں کی غلطیوں کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے اس سے زندگی کی تلخیاں بڑھ جاتی ہیں اور رشتے کمزور پڑھ جاتے ہیں ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور کہتا کہ میں کوئی بھی رشتہ بناتا ہوں میرا کوئی دوست میرے ساتھ نہیں رہتا میرے گھر والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا ہے میرے فیملی کوئی بھی اس وقت میرے ساتھ نہیں ہر کسی سے میرا جگڑا ہو جاتا ہے تو ان بزرگ نے اس شخص کو کہا کہ جاؤ جا کے ایک پینسل اور ایک اریزر لے کر آؤ وہ شخص گیا اور لے کر اس بزرگ کے پاس آیا تو اس بزرگ نے کہا کہ اے شخص اس سفید سفے پہ کچھ لکھو اس شخص نے لکھنا شروع کیا ایک جملہ لکھا تو بزرگ نے کہا اسے اریز کر دو اسے مٹا دو اس نے مٹا دیا پھر بزرگ نے کہا دوبارہ ایک جملہ لکھو اس شخص نے دوبارہ ایک جملہ لکھا تو بزرگ صاحب نے کہا اسے پھر مٹا دو اس شخص نے پھر اس جملے کو مٹا دیا تیسری دفعہ بزرگ نے کہا کہ ایک جملہ لکھو اس نوجوان نے جملہ لکھا تو بزرگ نے کہا کہ اس جملے کو ایک دفعہ پھر مٹا دو تیسری دفعہ وہ مٹانے کے بعد شخص بزرگ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر ماجرہ کیا ہے آپ مجھ سے یہ بار بار لکھوا اور مٹا کیوں رہے ہیں تو بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ زندگی میں رشتوں کو برقرار رکھنے کا جو گر ہے وہ اس پینسل اور اس ریزر میں ہے اگر آپ کے پاس ریزر نہیں ہے تو آپ اس طرح لکھتے جائیں گے اور زندگی کے صفے کالے کرتے جائیں گے آپ گلتی کریں گے یا آپ کے ساتھ فالہ گلتی کرے گا آپ کے ساتھ جڑا شخص گلتی کرے گا جب دونوں میں سے کسی ایک کے پاس ریزر نہیں ہوگی تو وہ زندگی کا وہ صفہ اسی طرح اس کالس کی طرح جس پہ آپ لکھتے رہو گے تو یہ کالا ہو جائے گا اسی طرح زندگی میں اگر آپ غلطیاں ماف نہیں کرو گے تو زندگی میں دوریاں بڑھتی جائیں گے اکتاہٹیں آتی جائیں گے تو اس صفے کو صاف کرنے کے لیے ہم اریزر یا ربٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ صفہ پھر سے بالکل صاف ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ اس پہ لکھ سکتے ہیں اسی طرح زندگی میں اگر آپ اپنی رشتوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں مستقل جوڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اریزر یعنی کہ مافی کو اپنانا ہوگا ماف کر دینا ہوگا حوصلہ مندی سے برداشت کر لینا ہوگا اور اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں کو ماف کر لینا ہوگا اور یہ زندگی کا بہت بڑا سبق سبق جو اس بزرگ نے اس شخص کو سکھا دیا اس شخص نے بزرگ کا شکریہ دا کیا اور وہاں سے چل دیا ہماری زندگی کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ایک پینسل کی طرح غلطیاں نوٹ نہیں کرتے رہنا چاہیے بلکہ ایک اریزر بننا چاہیے اور غلطیاں ماف کرتے رہنا چاہیے اس سے ہمارے تلقات مضبوط ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف ہوں